اسلام علیکم ویوارز آج اید گیفٹ میں آپ کے لیے نئی ریمیڈی لے کے آئی ہوں پالر تو لاکڈون کی وجہ سے باندھ ہیں اسے ہم گھر میں ڈائی جو ہے نا بناتے ہیں بال ڈائی کرنے کے لیے مہندی جس کے لیے میں نے مہندی لی ہے کھلی مہندی لی ہے ایک پاؤ ایک پاؤ سے کمی ہے تھوڑی آم لے کراسنی کے بیچ پتی سیکھا کائی اور ریٹھی مہندی کے پتی جو میں نے اوپر لگائی بھی ہے پودا یہ پتی توڑ کے میں ڈالوں گی ایلو بھی رب میں نے اوپر لگائی رہا ہے اس کا ایک پتہ دو کیپسل ہیں ہمارے پاس مٹا ملی کے ایک لیمہ ون سپون ہے اولیب آئل اور یہ ٹو سپون ہے ہماری یہ کافی سٹارٹ کرتے ہم ایک پین میں ڈالیں گے ہم پانی اس میں ساری چیزیں یہ ڈال مکسٹر بنانا ہے مہندی کے پتے یہ اوپر کھڑا لیں گے یہ ایسے ڈالیں آپ پینچے سے کٹ کر لیں مہندی کے پتے اگر آپ کو سبز نہیں ملتے تو بزار سے پنسار کے سٹور سے ملتے ہیں ڈرائے ہوئے ہوئے اس کو آپ نے مزید واش کر کے ڈرائے کر لینا ہے کیونکہ بزار والا نہ ہو سکتا ہے اس کو کرر لگایا ہو ڈرائے کر کے اپنے گھر میں رکھ لیں جب بھی آپ یہ بنائیں مہندی تو اس طرح سے آپ پتے ساکھ ڈالیں ایلویرا کے پیسیز کر لیں یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈال لی ہے پین میں پانی یہ گلاس تقریبا ڈال لی ہے اب ہم چھوڑے پھر رہتے ہیں سٹوک کریں گے آن پانچ منٹ کے لیے ویورز یہ پکنے دیں گے ہم یہ تیار ہو جاتا تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں یہ ساری چیزوں کا مکسٹر ہو گیا تیار اب اس کو ہم ٹھنڈا کرتے ہیں پھر ملتے ہیں انشاءاللو یہ ہمارا ہربل مکسٹر ہو گیا تیار اس کو ہم چاند لیں گے اب اس میں ہم مہندی کو مکسٹ کریں گے اگر آپ کو پانی کام لگے تو آپ کو دوسرا پانی بیاد کر سکتے ہیں اب اس میں جو بار میں چیزیں آپ کو پتائی تھیں کافی یہ بھی ڈال دیں گے ایک لیمن کا رسپ بھی ڈالیں گے بیج بھی آ رہے ہیں کوئی بات ہوں میں نے لگاتے ٹائم بیج کو نکال دینا اولیو آئل ایک چمچ کیپسل وٹامنگی کے یہ بھی شامل کر لیں یہ اس بالوں کے آپ کے بال اس سے بڑھیں گے بھی شائن کریں گے شمکیں گے ماشاءاللہ آپ کی سیلیاں پوچھیں گی یہ آپ نے کیا لگایا ہے کہاں سے بال ڈائی کروائے ہیں اتنے خوبصورت نیکس ٹائم آپ کبھی بھی پالر نہیں جائیں گے آپ خود گھر میں کیا کریں گے اس طرح سے یہ آپ نے ریڈی کر لیں پانی وہ مکسٹر جو بنایا تھا وہ کام لگیا آپ کو تو آپ دوسرا پانی ساتھا یوز کر سکتے تھوڑا تھوڑا ساتھ یہ ہماری بہترین میندی تیار ہو گئی ہیں اب یہ اپلائی کرنے کے لئے پانچ منٹ کے بعد ہم ملتے ہیں آپ اپلائی کریں گے تو اس طرح آپ کے بال شائنی چمکدار ماشاءاللہ یہ بالوں کا ٹیٹمنٹ بھی ہے قسم کا کوئی چیز اس میں نقصان دینے والی نہیں ہے سارے انگریڈینٹس جو ہے نا ہربل ہیں آپ یہ اپلائی کیجئے گا دعا میں مجھے یاد رکھئے گا میرے چائنل کو سبسکرائب کیجئے گا اور یاد کیجئے گا ہنٹی کو دعائیں کیجئے گا اللہ حافظ مجھے گا